اس وقت پہ یہ ملاقات ایک گھنٹے کی کیوں ہوئی ہے تو اس پہ آپ روگ نہیں سکتے اور یہ سٹیٹمنٹ ہرگز کافی نہیں ہے جو ڈی جی آئی اسپی آر نے ٹویٹ کی ہے جہاں اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کالڈ آن آرمی چیف اور عمران خان صاحب نے پھر مبارک بات دی آرمی چیف کو پرموشن کی اور اپوائنمنٹ کی بحثیت آرمی چیف اور مختلف مسائل ایشیوز جو ہیں کیم انڈر ڈسکش یہ کافی نہیں ہے اس پہ باتیں ہوں گی یہ پاکستانی سیاست ہے اس پہ بہت ساری باتیں ہوں گی اور بہت سوالات اٹھیں گے کیونکہ آخر یہ سوال تو بنتا ہے کہ چار مہینے بعد کیا ایسی بات ہے جو اچانک اب جا کے تحریک انصاف کے چیرمن صاحب جو ہیں اب گئے ہیں مبارک بات دینے پروموشن کی اور اپوائنمنٹ کی آرمی چیف کو تو یہ سوالات تو اٹھنے ہیں تو پہلے تو یہ اس ٹویٹ پر سوالات ویسی اٹھنے تھے تو وہ تو ٹویٹ اپنی جگہ ہے ڈی جی آئی اس پی آر کی لیکن اس سے بھی زیادہ مزہدار بات جس پر بہت سوالات اٹھیں گے وہ خود عمران خان صاحب نے جو بات کر دی اس مولاقات کے بارے میں آج یہ کلپ دیکھیں صرف آرمی چیف کے پر میں ایک چیز کہوں گا کہ خوشخبری یہ ہے کہ وہ پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کھڑے بس تو خوشخبری یہ ہے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت خطرے میں نہیں ہے جمہوریت چلے گی اگر ڈی جی آئی اس پی آر پر سوالات نہیں اٹھتے کہ چار مہینے بعد کیوں جا کے عمران خان صاحب مبارک بات دے رہے ہیں چیف کو پروموشن پہ اور اپوائنمنٹ پہ تو اس پہ جو عمران خان صاحب نے کہا ہے اس پہ تو definitely بات ہوگی آخر کیا بات ہے اس وقت کیا ہوا ہے جو عمران خان صاحب کو جانا پڑا آرمی چیز سے ملنے اور پھر قوم کو یہ خوشخبری ان کو سنانی پڑی کہ خوشخبری یہ ہے انہوں نے سنائی بھی اس طریقے سے کہ خوشخبری یہ ہے کہ جمہوریت کو کچھ نہیں ہو رہا جمہوریت چلے گی تو سوالاتیں اٹھ رہے ہیں اور بہت سارے باتیں ہوں گی اور سب اپنے اپنے طریقے سے اس کو لیں گے اور سب alert ہو گئے ہیں اس وقت کہ یہ کیوں ملاقات ہوئی ہے کچھ ایک دو نظریے کچھ تھیوریز میرے پاس بھی ہیں کہ یہ ملاقات کیوں ہو سکتی ہے لیکن میرے خیال میں professional journalism میں ہمیں پیشنگوئی نہیں کرنی چاہیے یا تو مجھے کوئی بتا رہا ہو clearly کہ یہ بات ہوئی ہے تو میں آپ کو بھی mention کر دوں لیکن میری جو تھیوری ہے کہ کیوں بات کیا بات ہو سکتی ہے مجھے اندازہ ہے کوئی دو ایسے points ہیں جن پہ آرمی چیف اس وقت تحریک انصاف کے chairman سے بات کر سکتے ہیں دو clear topics ہیں issues ہیں لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ذمہ دار صحافت یہی ہے کہ ہم پیشنگوئی نہ کریں اور انتظار کرنے ہیں کہ شاید کوئی بولے اس پہ لیکن ابھی ہم نے یہی دیکھا ہے دی جی آئی اس پی آر صاحب کی tweet کہ مبارک بات دینے کا ہے چار مہینے بعد اور خان صاحب کی بات کہ خوش خبری جو ہے یہ خوش خبری ان سے دی جی آئی اس پی آرین اس پنائی کہ جمہوریت چلے گی ان کی tweet میں جو ہے یہ چیز کہیں نہیں ہے کہ خوش خبری یہ ہے اس ملقات کے بات کہ جمہوریت جو ہے وہ چلے گی یہ خوش خبری خان صاحب نے دی ہے تو اب ان دو اس tweet میں اور خان صاحب کی statement میں یعنی کہ بہت ساری مزدار باتیں ہو سکتی ہیں اور ہوں گی اگلے ہفتے پورے ہفتے ہوں گی تو خیر اس کو چھوڑیں دو points theories میرے پاس بھی ہیں کہ وہ کن موضوعات پر بات ہوئی ہے دو بڑے clear topics ہیں جن پہ عمران خان صاحب سے آرمی چیف اس وقت جو ہے بات کر سکتے ہیں اچھا ایک اور بھی حیران کن بات ہے کہ پچھلے آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل راہی شریف کے دور میں چودری نصار اور شہباز شریف صاحب دونے جو ہیں ملاقاتیں کرتے تھے اور اکثر وہ ملاقاتیں ریپورٹ نہیں ہوتی تھی میڈیا کے اندر نہ اس پہ کوئی ٹویٹ ہوتی تھی اس دفعہ یہ جو عمران خان والی جو ملاقات ہے آرمی چیف کی اس پہ بقاعدہ acknowledge بھی کیا اس پی آرمی چیف نے ٹویٹ کیا اور عمران خان صاحب نے بھی acknowledge کیا تو اس پہ ہم باتیں کر سکتے ہیں اب سے لے کے کل تک کہ کیا ہو سکتا ہے اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ دو ایک ذمہ دار صحافیوں نے کناتے مجھے اندازہ ہے کہ دو ایسے topics ہیں جس پہ عمران خان صاحب اور آرمی چیف نے بات کی ہوگی لیکن یہ ایک تھیوری ہے غلط بھی ہو سکتی ہے تو اس لیے میں اس کو mention نہیں کروں میں جب تک کنفرمی ہوتی لیکن ایک اور بات میں آپ کو اس میٹنگ کے حوالے سے بتانے جا رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جمہوریت خطرے میں نہیں ہے اچھا یہ ساری باتیں ہیں پاکستانی سیاست جو ہے ایک بہت بڑی نورہ کشتی ہے پاکستانی سیاست پولٹکس یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اب آپ کلیر ہو جانا چاہیے پاکستانی پولٹکس بہت بڑی نورہ کشتی ہے یہ نورہ کشتی صرف جو الزام نواز شریف صاحب پہ اور آصف زداری صاحب پہ لگائے صرف ان دو تک محدود نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ اور ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ دو ہزار آٹھ سے دو ہزار آٹھ سے ذہنے رکھی گا یعنی نو سال ہو گئے ہیں دو ہزار آٹھ سے ابھی تک تمام جو آپ کے بڑے کھلاڑی ہیں پاکستانی سیاست میں وہ ایک نورہ کشتی میں انوالوڈ ہیں اور نورہ کشتی چل رہی ہے انوالوڈ ہیں اس کے اندر تو پہلی چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ پاکستانی سیاست اس ملاقات جو آج ہوئی ہے اور میں ضروری جو بات کر رہا ہوں اس وقت میں تفسر نہیں کر رہا آج کی ملاقات پہ آرمی چیف اور عمران خان صاحب کی جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ اس کی تفصیلات ابھی آئیں گی کچھ اندازہ ہے لیکن اندازوں سے بات نہیں چلتی صحفت کے اندر ہمیں کنفرمیشن ہونی چاہیے تو جب تک کنفرمیشن نہیں آتی اندازے جو ہیں میں کم سکم اپنا اندازہ اپنے تک محدود رکھ رہا ہوں لیکن پاکستانی سیاست آپ نے یاد رکھنا ہے بہت بڑی نورہ کشتی ہے پاکستانی سیاست بہت بڑی نورہ کشتی ہے نمبر ایک نمبر ٹو کہ پاکستانی سیاست میں تمام جو بڑے کھلاڑی ہیں جن کو آپ دیکھ رہے ہیں سب ایک ڈیل میں انوالو رہے ہیں دوہزار آٹھ سے یہ فیکٹ ہے فسے میں انوالو نہیں جو صحیح لفظ ہے وہ فسے میں ہیں ان کو فسایا کسی اور نے تھا بہار کی دو غیر ملکی حکومتیں تھیں جنہوں نے پاکستان میں تمام کھلاڑیوں کو ایک ڈیل میں فسایا تھا اس ڈیل میں ابھی تک جو مین کھلاڑی ہیں وہ فسے میں ہیں اچھا یہ ڈیل جو ہے اس میں تمام بڑے سیاستدان بھی ہیں چند سب نہیں سب نہیں لیکن جو بڑے سیاستدان ہے وہ اس ڈیل میں ہے اور اس ڈیل میں فوج بھی ہے یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے میں کوئی نئی بات نہیں بتا رہا اس ڈیل میں فوج بھی تھی اور بڑے سیاستدان بھی ہے اچھا یہ ڈیل جو ہے خفیہ ہے یہ ڈیل ابھی تک اس کی جو تفصیلات ہیں میں بڑے وسوق سے کم اتنا کہہ سکتا ہوں اور بہت سے لوگ کہتے بھی آ رہے ہیں کہ اس ڈیل کے ڈیل جو ہی خفیہ ہے لیکن اس کے کچھ بڑے ہیں بڑے کچھ بڑے ہیں کون بڑے ہیں وہ بڑے ہیں کچھ بڑے ہیں جن کو اس ڈیل کی تفصیلات کا پتہ ہے لیکن یہ سب کو نہیں پتہ ضرور نہیں ہے کہ ان کی سیاسی جماعتوں کے اندر بھی یا کچھ اداروں کے اندر بھی سب کو پتہ ہو تو یہ ایک ڈیل ہے ڈیل کے بہت سارے حصے ہیں اچھا یہ حصے پچھلے سات آٹھ سالوں کے اندر اس کے بیشتر حصے ایک طرح سے ختم ہو گئے یعنی بتدریج ختم ہو گئے لیکن کچھ اہم حصے باقی رہ گئے ہیں اس کے اہم حصے دو ڈیل کے کیا شرائط ہیں اس کے اندر اچھا یہ ڈیل اب آپ کو پتہ ہی چل گیا گیا میرا اشارہ این آر او کی طرف تھا اور یہ این آر او جو جنو مشرف صاحب نے خود اپنے پیروں سے چل کی گئے تھے اور امریکیوں کے کہنے پہ کہا جاتا ہے کہ ڈکچینی اب تو دو تین کتابے بھی آ چکی ہیں امریکہ میں بھی پبلش ہوئی ہیں پاکستان میں بھی ہوئی ہیں جس کے اندر تفصیلات کچھ نہ کچھ آ گئی ہیں امریکہ یہ آئیڈیا تھا کہ ایک حکومت چلے گی پاکستان کے اندر جہاں پہ صدر مشرف ہوں گے اور وزیراعظم محترمہ شہید بنظیر بھٹو ہوں گی اور اس طرح ایک لبرل گورنمنٹ چہرہ ہوگا حکومت پاکستان کا اور یہ پاکستان اس طرح چلے گا لیکن کچھ اور شرائط بھی تھے بہت سارے تھے اس میں سے دو شرائط جو ہیں اب آٹھ نو سالوں میں کلیر ہو گئے ہیں دو شرائط یہ تھے کہ جو بھی حکومت پاکستان میں آئی گی جو بھی آئی گی وہ دو کام ضرور کرے گی ایک یہ کہ جمہوریت چلے گی اس میں فوج بھی مداخلت نہیں کرے گی اور جمہوریت کوئی بھی سیاسی پارٹی جو اپوزیشن نہیں ہوگی وہ رولنگ سیاسی جماعت کو کہ پیر نہیں کھیچی گی حکومت نہیں گرائی گی تو سب کمیٹڈ ہوں گے کہ جمہوریت پاکستان میں چلے گی اور نمبر ٹو بھارت اور افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے ہے ہر صورت میں اور یہ ایک ایک ایکسپلینیشن ہے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے یہی وجہ ہے شاہد کہ وزیراعظم نواز شریف صاحب کتنا بھی افغانستان کر لے کتنا بھی بھارت کر لے نواز شریف صاحب میں بولیں گے ان کی خدافت ہاں نواز شریف صاحب ستاج عزیز صاحب سے کہہ دیں گے کہ بولیں گے ساگبار صاحب سے کہہ دیں گے چودری نسار صاحب سے کہہ دیں گے کہ بولیں گے اپنے وزیاد خارجہ سے کہہ دیں گے کہ وہ بولیں گے لیکن ہم خود نہیں بولیں گے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ کمیٹڈ تھی اور اگرچہ نواز شریف صاحب خود اس ڈیر کا حصہ نہیں تھی کیونکہ اس ڈیر کے اندر پیپلز پارٹی تھی اس میں آرمی کی طرف سے اس وقت آرمی چیف جن مشرف تھے امریکہ کی طرف سے کئی لوگ تھے برطانیہ کی طرف سے مارک لائل گرانٹ تھے یہ برطانیہی ڈپلومیٹ ہے یہ برطانیہی ڈپلومیٹ بڑے مزدار ہیں اور میں تحریک انصاف کے دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں آپ کا جو لوگ ڈاؤن ہو رہا تھا اسلام آباد لوگ ڈاؤن آپ کرنے جا رہے تھے نومبر میں اگر اس کو کسی نے خراب کیا ہے تو بہت بلا شک ہے کہ وہ مارک لائل گرانٹ نے کیا ہے مارک لائل گرانٹ برطانیہ کی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے ابھی کچھ عرصے پہلے تک ابھی کوئی ایک دو مہینے ابھی ریٹائیمنٹ انہوں نے لی ہے ریٹائیمنٹ نہیں ریزائن کیا شاید انہوں نے مارک لائل گرانٹ عمران خان صاحب کا جو لوگ ڈاؤن ہو رہا تھا اسلام آباد کا اس سے نو دن پہلے اسلام آباد آئے اور یہ تصویریں دیکھیں ان کی ملاقات ہوئی کس سے وزیراعظم نواز شریف صاحب سے اور اس وقت آرمی چیف جنرل راہی شریف سے ملاقات ہوئی دونوں سے ملاقات ہوئی اور اس کے نو دن بعد مسٹیریوسلی عمران خان صاحب نے ساری دنیا بہار اکھٹی ہوئی تھی بنی گالہ کے باہر تھی افرا تفرید کا عالم تھا پاکستانی سیاست کے اندر دنیا منتظر تھی شیخ رشید صاحب بائک پہ تھے پنڈی گھوم رہے تھے اور ساری دنیا انتظار کر رہی تھی کہ گیٹ کھلے گا اور عمران خان صاحب بنی گالہ کے گھر سے نکلیں گے اور عمران خان صاحب نہیں نکلے مارک لائل گرانٹ کہ پاکستان آنے کے نو دن بعد عمران خان صاحب نہیں نکلے جمہوریت بھی بچ گئی اور لاک ڈاؤن بھی ختم ہو گیا تو پاکستانی سیاست جو ہے بہت بڑی نورہ کشتی ہے اور اس نورہ کشتی میں پھر مثال کے جمہوریت ظاہر ہے اور اس کے اندر جو ہے پھر آپ کو پتہ ہے کہ دو بڑی سیاسی جماعتوں نے دیکھیں ظلم ہے دو بڑی سیاسی جماعتیں کہنا کیونکہ ان دونوں سیاسی جماعتوں کے اندر سارے لوگوں کو نہیں پتا تفصیلات کا لیکن کن اس کم سیاسی جماعتوں کے جو لیڈرز ہیں یہ والی جو دہائی دس سال گزرے ہیں تقریباً نو سال ہو رہے ہیں دوہزار سات آٹھ سے اس میں انہوں نے اپنی نورہ کشتی جاری رکھی نوے کی دہائی کے اندر جو ہے اسٹیبشمنٹ جو ہے وہ نچاتی رہی سیاستدانوں کو اور اس دہائی میں سیاستدانوں نے اسٹیبشمنٹ کو گھمایا ہے یہ فیکٹ ہے گھمایا ہے اس دفعہ آپس کی سیاست کشما کش جو بھی ہو لیکن وہ اس لیول پر نہیں لکھے گئے کہ وہ موقع دیں اسٹیبشمنٹ کو کہ وہ سیاست کریں لیکن اسٹیبشمنٹ کو بھی کریٹ دینا چاہیے کہ پچھلے آٹھ سال سے اسٹیبشمنٹ جو ہے وہ پوری کوشش کریے کہ جمہوریت چلے واقعی اور گولڈن آپرچنیٹیز آئی تھیں کہ جنرل کیانی جنرل رحی شریف جنرل قمر باجوہ کے دور میں ابھی تک نہیں آئی ایسی کوئی آپرچنیٹی لیکن جنرل کیانی کے دور میں اور جنرل رحی شریف کے بے شمار سکتی تھی فوج نے نہیں کی تو ان کو بھی کریٹ جاتا کہ چلے انہوں نے بھی نہیں کی لیکن یہ ہے پاکستانی سیاست کی نورہ کشتی ابھی باقی بات رہتی ہے بعد میں ہم کریں گے